اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ملٹی لرننگ ویڈ زونی اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو مٹر اور گاجر کی سبسی بہت مزیدار پنجابی سٹائل میں اگر آپ کو پسند آئے ریسپی تو لائک شیئر اور کمٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان کی طرف آتے ہیں سبسے پہلے ہم مسالہ بھونیں گے تو مسالے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہیں ایک ادت پیاز پاری کٹ لیں ٹماٹر ہے ادرک ہے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ایک چھمچ گیا ہمارے پاس چکن پاوڈر ہے ون ٹی سپون تین سے چار ہری محچے ہیں لال محچ پاوڈر ہے ایک اور آدھا چھمچ ہے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کے بعد ہمارے پاس نمک ہے زیرہ ہے گرم مسالہ ہے سوکہ دھنیا ہے اور ہمارے پاس کسوری میتی ہے یہ سب چیزیں ون ٹی بل سپون ہے اور ہمارے پاس ہلتی ون ٹی سپون ہے اب ہم آتے ہیں سبزیوں کی طرف سبزیوں میں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ہم نے گاجر لی ہے ون کےجی ہے یہ اس کو ہم نے دھو کے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے ہمارے پاس آلو ہیں چار بڑے سائز کے اس کو ہم نے گھاٹ لیا ہے اور مٹر آدھا کلو دانیں نہیں تھے تو یہ نکل کر دانیں کم ہو جاتے ہیں اب ہم مسالہ بونے کی طرف آئیں گے آئل لے لیا ہے ہاف کپ اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے آئل کے گرم کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ تو جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ زیرے کو ہم لوگ تقریباً 30 سیکنڈ تک رکھیں گے بس اتنا کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے اور جیسے ہی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز پیاز کو شامل کرنے کے بعد ہم نے پیاز کو میڈیم فلیم پہ تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ ہلکا سا گل نہ جائے یا اس کا کلر ٹرانسپارنٹ نہ ہو جائے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور چمچ کو چلاتے رہنا ہے پیاز ہمارا ٹرانسپارنٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماتر ساتھی ادرک اور ساتھی ہم ہری مرچے شامل کر دیں گے اور اس کو ہم دو منٹ تک پکائیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ ہمارا یہ ٹماتر اچھی طرح سے گل جائے یا ہف رن ہو جائیں میڈیم فلیم پہ پکانا ہے ہم نے جی ٹماتر ہمارے آدھے گل چکے ہیں اب ہم اس میں مسالہ جات شامل کریں گے سارے مسالے ابھی شامل نہیں کرنے ہم نے ابھی ہم جو چیزیں شامل کریں گے وہ ہیں لال میچ پاوڈر نامک اور حلدی صرف یہ دینوں چیزیں لال میچ شامل کر دیں نامک اور حلدی ہم نے شامل کر دیں اور اس کو ہم نے دو منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکانا ہے دھیان رکھنا ہے کہ چمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے فلیم ہماری میڈیم ہو تاکہ یہ لگینا اگر آپ کو لگی کہ آپ کا مسالہ جل رہا ہے تو اس میں پانی شامل کر دیں تاکہ ہمارا کلر بہت ہی اچھا ہے اور ہم مسالہ ہمارا جلینا کیونکہ اگر ذرا سے بھی لال میچ جل جائے تو اس کی خوشبو بلکل ختم ہو جاتی ہے فلیم میڈیم رکھیں گے اور چمچ کو چلاتے رہیں گے اس پروسس میں ہمیں دو منٹ لگیں گے مسالہ بننے کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ ہمارا آئل مسالے سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے چگن پاورڈر ایڈ کر دیں گے ہم اس میں جب آپ دیکھیں کہ مسالہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے آئل الگ ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں شامل کریں گے ہماری گاجریں اور مٹر جی کاجروں مٹر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو نارمل کلیم پہ پکائیں گے ایک سے دو منٹ تک ہم نے پکا لیا ہے اس کو اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تین منٹ تک تیز آنچ پہ پکائیں گے اچھی طرح سے مونیں گے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے جی تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو ڈھک کر دس منٹ تک ہلکی آن سے پکائیں گے پانی بلکل شامل نہیں کرنا ہے سبزیوں کو اپنا پانی ہوتا ہے اسی میں پگز ہیں تو وہ بہت مزے کی ہوتی ہیں اب اس کو ہم ڈھک کر پکاتے ہیں دیکھیں سبزی ہماری بلکل گل چکی ہے بلکل تیار ہے اب ہم جو مسالے رہے گے تھے وہ شامل کریں گے کسوری میتھی گرم مسالہ اور سوکہ دھنیا چمچ کو لائے لیں گے اور اس کو دو منٹ تک دھم پہ مزید پکائیں گے اور پھر ہم اس سبزی کو ٹش آؤٹ کرتے ہیں کلیم ہم نے اس سیج پہ بلکل میڈیم لگنی ہے جی یہ سبزی ہماری بلکل تیار ہے دیکھیں کتنا اچھا گرانگ آیا ہے اب اس سر ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر پسند آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں دیکھیں